وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بے فکوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی ہے ایسی روبارٹکس کر لی ہے ایسی ملٹری وارفیر دن رہتے چلے جی ایسی دنیا چاہے گالب ہو جائے گا غلط غلط گر لے گی ہے انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل رسورسز سے نہیں آسکتا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرہ قدیل بھی نیچرل رسورسز تھی نہیں ہو سکتا یہ قلت کسرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایمان ہلا دیا یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کم دنیا گیا اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی بھی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے وہ اس دھلن کو اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا they were ready to give their entire life to the concept and ideology یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو ذرا good muslim good muslim good muslim تو آپ بنائیں اچھی بات ہے یہ دلیروں کا دین ہے یہ غیرت منوں کا دین ہے اس کے اندر مکہ کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانہیں تھی اس ٹیم اس کو ہلکہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے بھلکے آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت لبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ اور جھاگ کو اٹھاکے صرف ہوایں پھیکتی ہیں جو وزن ہوتا ہے ایمان کو وہ بیٹھتا ہے وہ قلت ہوگی ہمیشہ اللہ قلیلہ وہ کبھی کسرت نہیں ہوتی ہے اور کسرت سے نہیں قلت سے ہمیشہ قلبہ دلائے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ درد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستے ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں غیرت لے گیا ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہیں اللہ سے ایسی زندگی مانگ کہ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے تلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نین نہیں آتی ہو رات کو بیٹھے گئے مر جانا چاہیے آج کسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے یہ جمع گفیر ایک ایک خالص درد ایک خالص کرب ایک خالص کمیٹمنٹ چاہیے اور میں اپنے میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلمزن کو کہتا ہوں اگر ان کے دیرے بیس بیس سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت اجمیوں نے کیا نا شاید انہیں عربی نہ کر سکیوں امام بخاری کو دیکھ لے رہا کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے تمہیں میں تمہیں ریالیٹی چیک دوں گا ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نو نو آیا ہے گھبرائی نہ جگہ بنائی لڑنے کا جذبہ رکھی اپنا کلہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگی نہ کبھی اور جب بھاگنے کا دل کرے یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خادم کا ایک دیرے سے بھاگے گا نا ہر دیرے سے بھاگنا پڑے گا